آج پوری عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قانون کی دھجیاں بخیرتے ہوئے سپیکر کی اجازت کے بغیر ہمارے چیئرمین گوھر صاحب کو گرفتار کیا گیا شیر افضل مروت ایمینے کو گرفتار کیا گیا شویب شاہین صاحب جو روزانہ آپ کی میڈیا کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ صاحب کا صدر لاہور اسلامباد ہائی کورٹ پہلے وائس چیئرمین اسلامباد بار کونسل اور میمبر پاکستان بار کونسل میرے ساتھ رہے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کالے کورٹ نے قسم کھائی ہے اور جن کے لیے قسم کھائی ہے ان کے لیے ہم نے خون بھی دیا ہے ہم نے پیٹرول بم بھی سہے ہیں جس طرح سے کل کے جلسے کے بعد ایک غیر قانونی غیر آئینی انداز میں ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور وکلا کو ان کے دفتر میں سے گرفتار کیا گیا شویب شاہین کو ان کے دفتر میں سے گرفتار کیا ہے جیسے کہ آپ نے ویڈیو چلائی ان کی آپ دیکھیں یہ لائیرز پروٹیکشن ایکٹ بھی موجود ہے کہ کسی وکیل کے دفتر میں کسی وکیل کو عدالت میں اپنی قانونی سرگرمیوں میں سے روکا نہیں جا سکتا اور جو شخص یہ کرے گا وہ قانون کا پابند ہوگا جس طرح سے یہ سپریم کورٹ کو تہوبالہ کرنا چاہتے ہیں آئینی ترامیم کر کے ججیز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو عمر کی حد بڑھا کے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے امنیس کو ہمارے سینیٹرز کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کی ہوا اس لیے نکلی ہے کہ کیونکہ بائیس کے لیے ہم نے لاہور کے اندر چلسے کا اعلان کیا ہے اس طرح سے اس فستائیت کی حکومت کا جنازہ نکل چکا ہے ان کا جانا ٹھہر چکا ہے آپ دیکھیں گے کہ جس وقت کوئی پھڑ پھڑاتا ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے آج جس طرح سے انہوں نے ہمارا یہ کریک ڈاؤن کر کے پنجاب کی کی پی کی تمام لیڈرشپ کو گرفتار کیا پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے چیرمین بیریسٹر گوھر صاحب کو گرفتار کیا ہے فوکل پرسن شویب شاہین کو گرفتار کیا ہے شیر افضل مروت جو ہر جگہ پہ اپنی بات زور سے کرتا ہے اس کو گرفتار کر کے یہ میسج دیا ہے اور جس طرح سے آمیر ڈوگر صاحب کو اور زرتاج گل صاحبہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے اور اسمبلی کے باہر پولیس کی اتنی بھاری نفری لگا کے شرم آنی چاہیے وزیراعظم پاکستان جو فارم فورٹی سیون کا ہے اسے وزیراعظم کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس نے اپنی ناک کے تلے سے جس طرح سے گرفتاریاں کروائی ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ ان کی گرفتاریاں بھی اسی طرح سے ہوں گی یہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا آج عمران خان صاحب کے کیس کے اندر جس طرح سے ایک کالا فیصلہ دیا گیا جس طرح سے ان اس کیس کو ایف آئیے کی کوٹ میں ٹرانسفر کیا اور وہ بھی جانگوچ کے کیا اور اس میں قانون کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ یہ ایف آئیے کوٹ کرے گی اور ہم نے ہائی کوٹس کی ججمنٹس دی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جورسڈکشن ایزیوم نہیں ہوتی کسی کوٹ کی اس وقت تک ان کو فینڈرز بھی نہیں کہا جا سکتا ججز نے لکھا اٹس شاکنگ فار اس کہ ان کو اس انٹیگرم پیریڈ کے لیے جب تک کہ ان کو مجرم ملزم نہیں ڈیکلیئر کیا جا سکتا قانون کی کتاب میں وہ جرم نہیں رہ گیا آئین کے اندر ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور انہوں نے اس جوڈیشل کسٹڈی جو نیب کے قانون کے تحت تھی اس کو بھی انہوں نے ایف آئی اے کی کوٹ کو بھیج دیا اس طرح سے وقت لمبا کیا جا سکتا ہے وقت کالی رات چھٹ چکی ہے بہت جلد عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہوں گے انشاءاللہ اور ان کے تمام یہ اچھے ہتھکنڈے جو ہیں وہ ختم ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتہاق بائی نے ساری باتوں کا احاطہ کیا ہے میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا میں اخنزادہ حسین سبزائی تحریک کا ترجمان بھی ہوں اور پی ٹی آئی کا سنٹرل ڈیپٹنی انفارمیشن سیکٹری بھی ہوں ہم اس وقت آپ سے رات گئے اس وقت اس لیے مخاطب ہیں کیونکہ اس فستائی حکومت نے جو پچھلے دو تین سال سے پاکستان میں یعنی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور یہ عمران خان صاحب بھی بار بار جل سے ایک ہی پیغام دے رہے کہ اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ عملن مارشاللہ نافذ ہے یعنی اس سے زیادہ مارشاللہ کے اور کیا دلیل ہو سکتے ہیں کہ اس وقت آنریبل قومی سملی کے ممبران جس میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ سید حامد رزاد صاحب ان کے ساتھ ہمارے ذہن قریشی باقی اور دیگر ممبران محصور ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اس سے زیادہ فستائیت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ ہم جمہوریت کا کیا مزاق بنا سکتے ہیں اس لیے اور میں آپ کو ایک بات بھی یہاں پہ بھی کلیر کروں کہ اس حکومت نے جس طرح اشتیاق بھائی نے کہا کہ آئینی ترمیم کا سوچا ہوا ہے تو یہ کوئی ججوں کے مایات کو یا جس طرح باقی ان کے ذہن میں چیزیں کوئی عدلیہ کی ازادی پہ یہ جو وار کر رہے ہیں یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور میں آپ کو اس جگہ سے ایک نیوز بھی یہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس وقت جتنے بھی سیاسی جماعتی تھی ان کی ہمدردی لینے کے لیے لیکن میں آپ کو یہاں سے ایک بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں کہ ان کو ہر طرف سے مایوسی ہو چکی ہے ہر سیاسی جماعت نے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں جمہور کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں انہوں نے اس پستائی حکومت کو جواب دیا ہے کہ آپ کی ار جو ہے ترمیم کا ہم مقابلہ کریں گے ہم اس جنگ میں جو ہے نا جمہور کے ساتھ کڑے ہیں عوام کے حکمیت کے ساتھ کڑے ہیں پچھتر سال سے پاکستان میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دی گئی ہمارے چیرمین جو جیل کے اندر ہے وہ پاکستان کے حق عوام کے حق حکمرانی کے لیے اس وقت ہے وہ صرف اس وقت ہے کہ یہ لڑائی صرف پاکستان تحریک انصاف اور ان لوگوں کے بیچ نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری لوگوں کے بیچ ہے جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے ان کے بیچ یہ لڑائی ہے تو میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک تحقیز یا ان پاکستان کے جتنے قائدین ہیں میں خان نام منشن کروں گا محمود خان نشدگزئی سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے میں ان کے گھر سے آگیا ہوں علامہ راج ناصر عباس صاحب جو ہمارے وحدت المسلمین کے سربراہ ہے ان سے میرا ٹیلی فونکلی رابطہ ہوا ہے بی این پی کے جو قائم مقام صدر ہے ساجد ترین صاحب ان سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے سب کے جو ہے نا اس چیز کو پرزور اس کی مضمت بھی کر رہے ہیں اور سب اس کے ساتھ کڑے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہی کہا ہے کہ آپ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں صبح آپ تک ادھر ہی رہے ہم انشاءاللہ کل اجلاس بھی ہے کل ادھر بھی ہم دمادہ مسکل اندر کریں گے ہم نے ان پستائی قوتوں کا ہر جگہ مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنی آئینی جنگ بھی لڑنی ہے ہم نے اپنی قانونی جنگ بھی لڑنی ہے اور ہم نے اپنی سیاسی جنگ بھی لڑنی ہے اور یہ بوکلا گئے ہیں کل کا جلسہ یہ ایسا جلسہ جس پہ دو تین دفعہ تو ہمارا کینسل کیا گیا پھر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جلسے کے لئے جہاں مویشی منڈی لگتی ہے لیکن ہم نے ان سب چیزوں کے اوچھے ہتکنڈوں کے باوجود عوام نے کل جس جذبے کے ساتھ نکل کر عمران خان کے نظریہ پر مہر لگائی ہے اس سے اس حکومت اور اس حکومت کے پیچھے جو نادیدہ قوتی ہے جن کو ہم خلائی محلوق کہتے ہیں ان سب کی جو ہے نا وہ سب ڈھرے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے نہیں ڈرتے ہیں وہ پاکستان کی عوام سے ڈرتے ہیں ان کی آواز سے ڈرتے ہیں اور ان کی آواز عمران خان ہے ان کا نظریہ عمران خان ہے اس لئے لوگ اس طرح کے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا جارہا کہ ہمارے چیئرمین ان کے بائی ادھر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ کڑے ہیں ان کی ساری فیملیز احمد رضا صاحب کی فیملی باقی سب کی فیملیز جو ہیں وہ پریشان ہیں ہم سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں ہم ہر عدالت کا دروازہ بھی کٹ کٹ آئیں گے لیکن ہم نے کل عوام کا دروازہ کٹ کٹ آئے تھا اور عوام ہماری ساتھ نکلی تھی میں پاکستان کے عوام کو یہاں سے مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ جنگ ہم آپ کے لئے لڑ رہے پاکستان کے لئے لڑ رہے پاکستان میں جمہور اور آئین کی بالدستی اور آپ کی حکمیت کے جو آپ کو کبھی نہیں اور ان کو یہ شرم بھی آنی چاہیے کہ پاکستان جو اس وقت بہرانوں میں گرا ہوا ہے یعنی بلوچستان کی صدائے آپ کو سنائی نہیں دے رہی جس کے وجہ سے اخترمینگل صاحب مایوس ہو کر استفاہ دے کر دوبائی چلے گئے ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے سارے بلوچوں کو دوبائی بلایا ہوا ہے وہاں پہ ایک اجلاس ہو رہے ہیں مہارنگ بلوچ اپنی تحریک چلا رہی ہے پشتنخواہ کے اندر منظور پشتین تحریک چلا رہا ہے اور سب ایسی آوازیں رائی رہے جو بہت ہی زیادہ فیڈریشن کے لیے تھے لیکن اگر اس پورے سینیریو میں کوئی وحدت کی پہچان ہے تو آپ نے اس کو قیدی نمبر اٹھ سوک چار کا نام دے کر سلاسل کے پیچھے کیا ہے اس کو نہ حق آپ لوگ سزائے اور ہمیں یہ سارا ایکسرسائز کیا جا رہا ہے کہ اس کو ملیٹری ٹرائز کے اندر لے کر جائے تو ہم یہاں سے خبردار کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کی عوام اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاب کا ایک ویورکر اس کے خون میں وہ ہوگا تو ہم مقابلہ کریں گے اس چیز کا ہم جھگے گے نہیں ہم دبے گے بھی نہیں اور نہ ہم ریورس گیر لگائیں گے ہم نے مقابلہ کرنا ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑی ڈیفائن مومنٹ ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاب جمہوریت کی علامت ہے عمران خان وحدت کی علامت ہے اور اس وحدت کے پیچھے پوری پاکستان کے قوم کڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہستہ خوصہ دیکھئے آج جو واقعہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں میں گوھر صاحب کے ساتھ اسیمبلی میں موجود تھی اور ہم میں آمیر ڈوگر صاحب ہم باہر گئے ہم نے جا کے وہاں پہ پولیس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو ہمارے کون کون سے ایمین ایس مطلوب ہیں ہم بہت گریس فولی آکے اپنی گرفتاریاں وہ خود دیتے ہیں اور وہ ایف آئی آرز ہمیں دکھائی جائیں جس میں ان کا نام منشن ہے تو دیکھئے انہوں نے ایف آئی آرز دکھانے سے واضح طور پر انکار کر دیا اور بہت بوری طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت برا سلوک کیا اور فائنلی ہمارے چیئرمن صاحب نے جو کہ عمران خان کے کہنے کے مطابق اور ان کی کاوش اور ان کی اصولوں کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں گریس فولی شائستہ میں گریس فولی آپ کے ساتھ باہر جاؤں گا اور میں اپنے وکیلوں کی موجودگی میں میں گریس فولی جو ہے وہ گرفتاری دوں گا اور انہوں نے وہ بہت جرت مندانہ جو ہے وہ فیصلہ کیا اور گرفتاری دی لیکن اس کے باوجود ہم تھانہ کو سار گئے تھانے پہ گئے لیکن کسی بھی تھانے پہ ہمارے چیئرمن صاحب اور شائب شائن صاحب مروت صاحب کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے میں سپیکر آیاز صادق صاحب سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ دیکھئے اپنی پوری پاکستان تحریقے انصاف کی طرف سے کہ آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ کے دو ایمین ایز شیر افضل مروت اور بیریسٹر گوہر کو اریسٹ کیا ہے تو آپ اس ٹائم کہاں پر ہیں اور انٹیریئر منسٹر جو کہ موسی نکوی ہے وہ کس کے بیچے چھپ رہا ہے اور موسی نکوی یہ کیا کر رہا ہے پاکستان تحریقے انصاف کے ساتھ کل کے بعد ان سب کی ٹانگیں یہاں پہ کام پر رہی ہیں لیکن عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ یاد رکھیں نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈڑنے والے ہیں انشاءاللہ وہ یہاں پہ آئیں گے لیکن جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کا آیاز صادق وہ جاگے جو اسلام آباد کے اندر اس ٹائم موجود ہے اور وہ جاگے اور دیکھیں کہ اس کے دو ایم این ایس کیسے اس کی پرمیشن کے بغیر اس ٹائم کہاں پر ہیں اور وہ یہاں اسلام آباد کے کسی تھانے میں نہیں ہے کسی چڑیا گھر میں ہے پر ہم چڑیا گھر والوں سے نہیں ڈرتے اور یاد رکھئے گا پاکستان تحریقے انصاف کے ساتھ چوبیس کروڑ عوام ہے خان صاحب کے ساتھ چوبیس کروڑ عوام ہے اور عوام کا آپ نے جو جوش اور ولولا وہ کل دیکھ لیا ہے تو خدارہ دریے اور خاص کر محسن نکوی یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے پیچھے اور مریم نواز کے پیچھے چھپنا بند کرو یہ واضیہ خان صاحب کا تمہیں پیغام دے رہی ہوں کہ ان کے پیچھے چھپنا بند کرو اور باہر نکلا اور کس کے تم پیداوار ہو اور کس کے بلبوتے پہ ہو اور کیسے سینیٹر بنے بیٹھے ہو اور یہ کہ تم ہمارے پہ یہ ظلم اور ستم کرنا چھوڑو اور وہ ایف آئی آرز جو کہ پہلے آپ نے گرفتاریاں کی اور بعد میں ایف آئی آرز کٹو گے تو یہ ڈوب منڈے کا مقام ہے اور آیاز صادق صاحب سے یہ میں مطالبہ کروں گی کہ وہ دیکھئے اور اپنے ایم این ایس کو پروٹیکٹ کیجئے سیکٹری جنرل پاکستان طریقہ صاحب یہ ایک میں انشاءاللہ جی لاہور کا جلسہ ہوگا یہ ایک انتہائی تاریخ رات ہے پاکستان کی تاریخ کی میں سمجھتا ہوں آج جو کیا گیا جس طرح یہ شب کھون مارا گیا ہے جس طرح یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں بارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے جو آئینی حق تھا ہمارا کل ایک جلسہ کرنے کا اکٹھا ہونے کا آواز بلند کرنے کا فستائیت کے خلاف ظلم کے خلاف اس کی پاداش میں آج جو کیا جا رہا ہے یہ شرم کا باعث ہے تمام پاکستان کے لیے اس حکومت کے لیے شرم کا باعث ہے یہ بات ہم بھولیں گے نہیں پاکستان کی عوام یہ نہیں بھولے گی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہر روز ہماری آزادیوں کو کم تر کیا جا رہا ہے ہر روز ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہر روز یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں ان کو جس طرف چاہو ہانک تو لیکن اگر ہمیں جیلوں کو بھرنا ہوا تو ہم یقیناً بھریں گے ہم یا کھڑے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہم پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں ہم آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں ہم شرافت کے لیے کھڑے ہیں ہم پورے پاکستان کو پاکستان کی تمام عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب یہ قدم پیچھے نہیں مڑیں گے اب ڈرنا نہیں کسی نے اب خوف کے بودھ ٹوٹ چکے ہیں ہم نے حقیقی آزادی لے کر رہنا ہے ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پہ لگانا ہے ہم نے پاکستان کو اس چنگل سے آزاد کرانا ہے جس نے غریب کا لہو چوسا ہے ستتر سال آج اگر آپ کے پاس غربت ہے آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ کے پاس صحت نہیں تو اس لیے نہیں کہ ایسی تاریخ راتوں میں شبخون مارا جاتا ہے ہماری آزادیوں پر ہمارے عزائم پر شبخون مارا جاتا ہے اب ہم سہیں گے ہر چیز کو ہر ظلم کو سہیں گے اور فتح ہماری ہوگی آپ دیکھیں گے ہمیں جتنے دن جیل جانا پڑا ہم جائیں گے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بلکل میں تیار ہوں پکڑ لیں مجھے جس نے پکڑنا ہے دیکھیں اس وقت ہم عدالتوں سے بھی تقاضی کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے سموسے کی قیمت پر آپ نے سوگو موٹو لیا آج ہماری عدالتیں کہاں ہیں ہماری سپریم کورٹ کہاں ہیں اس اسلام آباد شہر میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے میں عدالت کی کے ضمیر پر دستک دیتا ہوں میں عدالت کو کہتا ہوں اٹھو جاگو اس خواب خرگوش سے جاگو دیکھو تمہارے اردگرد کیا ہو رہا ہے آپ آئین کے پاسدان ہیں آپ پہ فرض ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں لیکن یہ نہیں ہو رہا آج ایک ظلم کا ریلہ ہے جس کے سامنے ہم تن تنہا کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے ہمارے جذبے پرعظم ہیں جوان ہیں ہم ہرگز نگمگانے والے نہیں لیکن آج کی رات ہم سب کو ایک بار پھر یہ اندیا دیتی ہے پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم آج بھی محکوم ہیں ہماری آزادیاں آج بھی سلب شدہ ہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بڑھو ہم نے اس رات کو تلو کرنا ہے ایک چمکتی ہوئی صبح سے ہم اس صبح کی جانے بڑھ کر رہیں گے ہم یا کھڑے ہیں آئے جستے ہمیں بیڑیاں پہنانی ہیں پہنائے ہم ڈرنے والے نہیں ہم کھڑے رہیں گے ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان فلاک کی راہ پہ چلے گا انشاءاللہ پاکستان غریب کا پاکستان بنے گا انشاءاللہ پاکستان آزادیوں کا گہوارہ بنے گا جب میریسن دور ساتھ نے گرفتاری دی وہ چیئرمنٹ دے یہ فیصلے کے تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے باقی لوگوں نے گرفتاری کیوں نہیں دی نہیں جی گرفتاری دی کسی نے نہیں یہ ایک شرمناک واقعہ تھا یہ زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا پارلیمان جانا ان کا استحقاق تھا پارلیمان سے باہر آتے ہوئے زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا ہم سب موجود ہیں جس نے جس کو گرفتار کرنا ہے کر لے لیکن ہم کیوں گرفتاری دیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اگر ریاست نے فستائیت کا مظاہرہ کرنا ہے تو کرے ہم یہاں کھڑے ہیں نحتے کھڑے ہیں ہمارے پاس صرف آواز ہے آپ ایک لائر ہے جو اندرزائمہ کی طرف سے آپ کو بلکل یہ جرم نہیں ہوتا دیکھیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں جب ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے تو کوئی قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ چٹکی وجاتے وہ سب غائب ہو جائیں گے یہ کہاں کی بندش ہے کون سا نقصان ہو رہا تھا کسی پاکستانی کو یا ریاست کو اگر جلسہ سات بجے چلے آٹھ بجے چلے نو بجے تک چلے تو یہ ہمارا حق تھا اس قسم کی لغو بندشے لگانا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے میں نہیں جانتا مجھے علم نہیں ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان کی ترجمات بھی یہ تحریک کیا کر رہی ہے پوزیشن اطاعت اس پہ کیا حکمت عمل دیکھیں یہ آج کی رات ہمارے سامنے ہے کل صبح تک میں سمجھتا ہوں ایک لائے عمل سامنے آ جائے گا سب لوگ جو ہیں اس وقت ظاہرے فکرمند بھی ہیں ہمارے دوست ہمارے ساتھی غائب ہیں ہم ان کے لیے بہت فکرمند ہیں وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں لیکن جو ایک ہمارا سیاسی یا آئینی لائے عمل ہے یہ صبح تک واضح ہوگا ہم عدالت بھی جائیں گے ہم سیاسی سطح پر بھی آواز بلند کریں آپ نے اسلامباد میں ایک ظاہرہ جلسے کی اجازت لی جس میں والیشنز ہوئی لاہور کے جلسے کی اجازت جو ہے وہ کس طرح سے مانگی جائے گی بلکہ اجازت مانگی جائے گی آئین کے تحت مانگی جائے گی اور ہم اس کالے قانون کو بھی چیلنج کریں گے عدالت میں ایک دن پہلے آپ نے ایک ایسا قانون بنا دیا جس پہ کوئی جلسہ کوئی جلسہ اس کے اس کا پابند نہیں ہو سکتا اس پابندی کو ہم غیر آئین ہی سمجھتے ہیں جب آئین کہتا ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں جب آئین کہتا ہے کہ آپ تقریر کر سکتے ہیں تو آپ اس پر یہ بندش نہیں لگا سکتے یہ کالا قانون ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے انگریز نے بھی ایسا قانون کبھی نہیں بنایا تھا تو آپ کے جو مضبوط نوحتے دار ہیں کے پی کے میں وزیراعلا علی منگنڈا کو صاحب ان کی اطلاع تاری تھی وہ شام سے اسلامباد میں بہن چکتے ہیں لیکن شام سے وہ غائب ہیں ان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے بریشتر سیف نے بھی یہ کہا کہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری لیکن ان کا کوئی پتا نہیں ہے تو یہ بتا دی جگہ کہ رابطہ ہو گیا اگر ہو گیا کہ وہ سیف کی میرا رابطہ نہیں ہوا جی اس وقت کسی کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہاں تا سیفیعہ رابطہ صاحب میرا نام ٹکہ خالتانی ہے اور میں سما میں کیا رہا ہوں جو جہتا ہوں کہ جو گستاریاں ہوئی ہیں امنیسکی میں ابھی بہیں جا رہا ہوں جین پریشی کا حامید رضا کا انٹریو کاٹھ کر کے آ رہا ہوں اندر وہ موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں صبح ہم یہیں دل آف میں جائیں گے میں ہی کہہ رہا ہوں پولیس کہتی ہے کہ ریاست مخالف تقریر کی بنیاد پر افتاریاں ہو رہی ہیں وائلیشن پر نہیں آپ کیا کہتے ہیں کل کی جل سے دیکھیں بلکل غلط بات ہے میں وہاں موجود تھا سات بجے ہم وہاں سے چلے گئے تھے زین قریشی صاحب وہاں موجود تھے ان کی تقریر میں نے سنی وہ بھی سات بجے سے پہلے وہاں سے چلے گئے تھے میری نظر میں کوئی ریاست مخالف تقریر نہیں ہوئی اور اگر ایسا کچھ ہے بھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کریں عدالت میں جائیں ایک طریقہ ہوتا ہے گرفتاری کرنے کا یہ کوئی دہشتگرد نہیں ہے جن کو آپ گرفتار کر رہی ہیں سریعہ مطابق اسی ایم این اے کو سپیکر آف قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھائے جا سکتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب سے اجازت لے کر یہ جو گرفتاریوں میں یہ صادق صاحب بتائیں گے ہم کل پتا کریں گے ہمیں نہیں لگتا آبادیوں نظر میں کہ کوئی اجازت لی گئی ہے اجازت آج وزیر آدم ہاؤس کے اندر اشائیہ کی تقریب رکھی گئی ہے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر جس طرح سے لاکہ لگا کہ پولیس اہلکار پارلیمنٹ ایلینز کی گرفتاریاں کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کانونی طریقے چاپ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک مزاق ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک مسنوعی حکومت ایک مسنوعی جو پارلیمان بھی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ دھاندی کی گئی بڑے پیمانے پہ دھاندی کی بنیاد پر اس پارلیمان کو قائن کیا گیا وہ اب اپنے آپ کو این آر او دے رہی ہے اس طرح کے قانون پاس کر کے کبھی وہ قانون پاس کرتے ہیں کہ الیکشن اپیلیں جو ہیں وہ نہیں سنی جائیں گی ماں سوائے ریٹائیٹ جج جو الیکشن کمیشن لگائیں کبھی وہ قانون پاس کرتے ہیں کہ ہم جلسہ نہیں کر سکتے ہم آواز نہیں بلند کر سکتے اب اگر وہ کھانا کھانا چاہتی ہیں وہاں پہ کوئی سروط کی محفل برپا کرنا چاہتی ہیں تو کریں اصل جو محفل ہے وہ یہ ہے جو ہم کھڑے ہیں یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے جو ہم بلند کر رہے ہیں یہی وہ محفل ہے جو ایک دن آگے بڑھ کر انجمن بنے گی اور اس ملک کی تقدیر بدلے کی اس کا میں جواب ہوں میں جواب ہوں آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی ارزمہ طرح میں باتوں نہیں کرنی چاہیے دیکھیں 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 مجھے ارز کرنے دیں دیکھیں میں ارز کرتا ہوں دیکھیں 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 میں ارز کر رہا ہوں دیکھیں اسی کے ایڈ کر لیں جی جی کہ جو زبان استعمال کی گئی اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس سے بھی میڈیا نمائندگان کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی شیر افضل مروت کو ہم نے ریپورٹ کیا بریسٹر گور کو ہم نے ریپورٹ کیا یہ بتائیے گا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کتنے مسائل ہیں تو آپ میڈیا کا بائیکوٹ ہی نہیں بلکل نہیں جی دیکھیں ہم میڈیا کے معترف ہیں بلکہ میں کل جیل میں تھا اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے وہاں بھی گلا کیا کچھ میڈیا کے نمائندوں نے کہ ہمارے بارے میں سخت زبان استعمال کی جاتی ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کی ایماں پہ کورج کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے باشقاف الفاظ میں کہا الفاظ میں کہا کہ آپ جہاد کرتے ہیں اور انہوں نے ہر اس قسم کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا دیکھیں آپ اپنا کام کرتے ہیں آپ ریاست کا اہم ترین ستون آپ کے وغیر ہماری آواز کہیں نہیں پہنچ سکتی ہم آپ کے رول کے معترف ہیں اگر کوئی جوش خطابت میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو پسندیدہ گزرتی ہے تو آپ اتجاج کیجئے آپ اپنی آواز بلند کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں آپ ایک پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کریں آپ ریاست کے طول و عرض میں خوف پیلانے کی کوشش کریں اس میں میں ایڈ کروں کہ آج بریسٹر گوھر صاحب کی جانب سے اس پہ انکنڈیشنل اپولوجی بھی آ گئی ہے جو کل کہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس پہ پوری میڈیا سے آپ گواہ ہے اس کے اہدر شیرازی گواہ ہے انہوں نے ہی پوچھا تھا اور انہیں پارلیمنٹ کے پریمیسز میں ہی کوئی جواب دیا تھا کہ ہماری طرف سے اس پہ انکنڈیشنل دیکھیں ہم شائستگی کی سیاست کرنا چاہتی ہیں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھیں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت میں ہر طرح کے لہنجے ہوتی ہیں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نصب الین کیا ہے ہمارا نصب الین عوام کی فلا ہے ہمارا نصب الین آئین کی سربلندی ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو یہ علم نہیں کہ اس کے اپنے ایک صوبے کا وزیرعالہ تھا ہے ہم یہ جی بالکل اس وقت ایسا ہی عالم ہے اس وقت کمیونکیشن ٹوٹی ہوئی ہے یہاں ہم آئے ہیں کہ اپی ہاؤس میں معلومات حاصل کریں گے لیکن اس وقت مجھے نہیں مانے